واقعات سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسط مبر ترپن اپنا اسلامی اسٹوڈیو ناظرین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ میں نے اپنے ہاتھ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام فرمانے یعنی سونے کے لیے ایک جگہ برابر کی اور اس پر ایک پوستین بچا کر گزارش کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ آرام فرمائیں اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد و بیش کی دیکھ بھال کیے لیتا ہوں ناظرین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو گئے اور میں آپ کے گرد و بیش کی دیکھ بھال کے لیے نکلا ایک چرواہہ اپنی بکرییں دیئے چٹان کی جانب چلا آ رہا تھا وہ بھی اس چٹان سے وہی چاہتا تھا جو ہم نے چاہا تھا میں نے اس سے کہا اے جوان تم کس کے آدمی ہو اس نے مکہ یا مدینہ کے کسی آدمی کا ذکر میں نے کہا تمہاری بکریوں میں کچھ دودھ ہے اس نے کہا ہاں میں نے کہا دو سکتا ہوں اس نے کہا ہاں اور ایک بکری پکڑی میں نے کہا ذرا تھن کو مٹی بال اور تین کے وغیرہ سے صاف کر لو اس نے ایک کعب میں تھوڑا سا دودھ دوہا اور میرے پاس ایک چرم ہی لوٹا تھا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پینے اور وضو کرنے کے لیے رکھ لیا تھا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا لیکن گوارہ نہ ہوا کہ آپ کو بیدار کروں چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے تو میں آپ کے پاس آیا اور دودھ پر پانی انڈیلا یہاں تک کہ اس کا نچلا حصہ تھنڈا ہو گیا اس کے بعد میں نے کہا اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پینی جئے آپ نے پیا یہاں تک کہ میں خوش ہو گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا ابھی کوچ کا وقت نہیں ہوا میں نے کہا کیوں نہیں اس کے بعد ہم لوگ چل پڑے اپنا اسلامی اسٹوڈیو کے معزز ناظرین اسی سفر میں دوسرے یا تیسرے دن آپ کا گزر ام معبد خزائیہ کے خیمے سے ہوا بعد آپ مقام حجفہ پہنچے جو مکہ کی شہرہ پر ہے اور جہاں سے مدینہ کی طرف راستہ نکلتا ہے وہاں بیت اللہ اور مکہ کی یاد سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اداسی کے آثار نمائی ہوئے تو حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سورہ قصص کی آیت نمبر پچاسی نازل ہوئی ہے پیغمبر جس اللہ نے آپ پر قرآن نازل فرمایا ہے وہ آپ کو دوبارہ پہلی جگہ لانے والا ہے کہہ دیجئے کہ میرا رب اسے بھی بخوبی جانتا ہے جو ہدایت لایا ہے اور اسے بھی جو کھلی گمراہی میں ہے ناظرین اس آیت کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی تسکین ہوئی یہاں سے یہ مختصر قافلہ مدینہ کی جانب روانہ ہوا ناظرین اسنائے راہ میں بنی اسلم کا سردار بریدہ بن خسیب اسلمی ملا جس کے ساتھ ستر آدمی تھے ناظرین قریش نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرفتاری پر ایک سو اونٹ کے انعام کا اعلان کیا تھا اور بریدہ اسی انعام کے لالچ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلا تھا جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنا ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرفیں ہم کلامی کا موقع وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت متاثر ہوا اور ستر ساتھی سمیت مسلمان ہو گیا اور آن کے ساتھ شریک سفر ہو گیا ناظرین جب یہ قافلہ قبا کے قریب پہنچا تو حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ قافلہ نبوت کے ساتھ آپ کا پرچم بھی موجود ہو چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا عمامہ اتارا اپنے ہاتھ سے اسے نیزہ پر باندھا اور بطور پرچم بریدہ رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا انہوں نے اسے ہوا میں لہرائیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم بردار کی حیثیت سے آگے آگے چلنے لگے یہ تاریخ اسلام کا پہلا پرچم تھا ناظرین راستہ میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی وہ تجارتیں کافلہ کے ساتھ شام سے آ رہے تھے ناظرین انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے سسر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں سفید کپڑوں کا ایک جوڑا پیش کیا اور کہا کہ کافلہ اور مال کو مکہ پہنچا کر ہجرت کر کے آ جاؤں گا ناظرین ادھر مکہ میں ایک آواز ابری جسے لوگ سن رہے تھے مگر اس کا بولنے والا دکھائی نہیں پڑ رہا تھا آواز یہ تھی ترجمہ اللہ رب العرش ان دو رفیقوں کو بہتر جزا دے جو ام مابت کے خیمے میں نازل ہوئے وہ دونوں خیر کے ساتھ اترے اور خیر کے ساتھ روانہ ہوئے اور جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رفیق ہوا وہ کامیاب ہوا ہائے قسعی اللہ نے اس کے ساتھ کتنے بے نظیر کارنامے اور سردار یا تم سے سمیٹ لی بنو قاب کو ان کی خاتون کی قیام گا اور مومنین کی نگے داشت کا پڑاؤ مبارک ہو تم اپنے خاتون سے اس کی بکری اور برطن کے متعلق تم خود بکری سے پوچھو گے تو وہ بھی شہادت دے گی ناظرین حضرت اسمار رضی اللہ عنہ کہتی ہیں ہمیں معلوم نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کدر کا رخ فرمایا ہے کہ ایک جن زیر مکہ سے یہ اشعار پڑتا ہوا آیا لوگ اس کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے اس کی آواز سن رہے تھے لیکن خود اسے نہیں دیکھ رہے تھے یہاں تک کہ وہ بالائی مکہ سے نکل گیا وہ کہتی ہیں کہ جب ہم نے اس کی بات سنی تو ہمیں معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کدر کا رخ فرمایا ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ مدینہ کی جانب ہے ناظرین حاکم نے اسے صحیح کہا ہے اور زہبی نے ان کی موافقت کی ہے اسے بغوی نے بھی شرح السنہ میں روایت کیا ہے ناظرین اسی سفر میں دوسرے یا تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ام معبد خزائیہ کے خیمے سے ہوا یہ خیمہ قدید کے اطراف میں مشلل کے اندر واقع تھا اس کا فاصلہ مکہ مکرمہ سے ایک سو تیس کلو میٹر ہے ناظرین ام معبد ایک نمائع اور توانہ خاتون تھی خیمے کے سہن میں بیٹھی رہتی اور آنے جانے والوں کو کھلاتی پلاتی رہتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ ان کے پاس کچھ ہے بولیں واللہ ہمارے پاس کچھ ہوتا تو آپ لوگوں کی میذبانی میں تنگینہ ہوتی بکریاں بھی دور دراز ہیں یہ قہد کا زمانہ تھا ناظرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ خیمے کے ایک گوشے میں ایک بکری ہے فرمایا ام معبد یہ کیسی بکری؟ اسے کمزوری نے ریور سے پیچھے چھوڑ رکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ اس میں کچھ دودھ ہیں بولیں وہ اس سے کہی زیادہ کمزور ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اجازت ہے کہ اسے دھولوں ناظرین بولیں ہاں اگر تمہیں اس میں دودھ دکھائی دے رہا ہے تو ضرور دھولو ناظرین اس گفتگو کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بکری کے تھن پر ہاتھ پھیرا اللہ کا نام لیا اور دعا کی بکری نے پاؤں پھیلا دیئے تھن میں برپور دودھ اتر آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام معبد کا ایک بڑا سا برطن لیا جو ایک جماعت کو اسودہ کر سکتا تھا اور اس میں اتنا دودھ دوہا کہ جھاگ اوپر آ گیا پھر ام معبد کو پلایا وہ پی کر شکم سیر ہو گئی تو اپنے ساتھیوں کو پلایا ناظرین وہ بھی شکم سیر ہو گئے تو خود پیا پھر اسی برطن میں دوبارہ اتنا دودھ دوہا کہ برطن بھر گیا اور اسے ام معبد کے پاس چھوڑ کر آگے چل پڑے ناظرین تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ان کے شوہر ابو معبد اپنی کمزور بکریوں کو جو دبلے پن کی وجہ سے مریل چال چل رہی تھی ہاکتے ہوئے آ پہنچے دودھ دیکھا تو حیرت میں پڑ گئے پوچھا یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا جبکہ بکریوں دور دراز تھی اور گھر میں دودھ دینے والی بکری نہ تھی بولیں واللہ کوئی بات نہیں سوائے اس کے کہ ہمارے پاس سے ایک بابرکت آدمی گزرا جس کی ایسی اور ایسی بات تھی اور یہ اور یہ حال تھا ناظرین ابو معبد نے کہا یہ تو وہی صاحب قریش معلوم ہوتا ہے جسے قریش تلاش کر رہے ہیں اچھا ذرا اس کی کیفیت تو بیان کرو ناظرین اس پر ام معبد نے نہایت دلکش انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف و کمالات کا ایسا نقشہ کھیچا کہ گویا سننے والا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہے ناظرین ام معبد کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ تو کوئی تعرف تھا نہ کسی طرح کا تاثب بلکہ جو کچھ دیکھا منوعا کہہ دیا اصل مطن عربی میں دیکھنے کی چیز ہے ناظرین اس کا جو ترجمہ اس کتاب کے مولف نے کیا ہے وہ حسب زیل ہے پاکیزہ روح کشادہ چہرہ پسندیدہ خون نہ پیٹ باہر کو نکلا ہوا نہ سر کے بال گرے ہوئے زیبہ صاحب جمال آنکھیں سیاہ و فراغ بال لمبے اور گھنے آواز میں بھاری پن بلند گردن روشن مرد مکسر مگی چشم باری کو پیوسطہ عبرو سیاہ گنگریال بال خاموش وقار کے ساتھ گویا دل بستگیل لیے ہوئے دور سے دیکھنے میں زیبندہ و دل فریم قریب سے نہایت شیری و کمال و حسین شیری کلام واضح الفاظ کلام کمیوں بیشی الفاظ سے مبرہ تمام گفتگو موتیوں کی لڑی جیسی پروئی ہوئی میانا قد کے کتاہی نظر سے حقیر نظر نہیں آتے نہ طویل کہ آنکھ اس سے نفرت کرتی زیبندہ نحال کی تازہ شاخ زیبندہ منظر والا قد رفیق ایسے کہ ہر وقت اس کے گردو بیش رہتے ہیں جب وہ کچھ کہتا ہے تو چپ چاپ سنتے ہیں جب حکم دیتا تو تعمیل کے لیے جھپڑتے ہیں مخدوم متا نہ کوتا سخن نہ فضول کو ناظرین ام مابد کی یہ قلمی تصویر سیرت کا ایک انمول خزانہ ہے بعد میں دونوں میاں بیوی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر اسلام قبول کیا موزز ناظرین یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے اگلی ویڈیو قسط نمبر چون میں دیکھنا مت بھولئے گا